فرنڈز فور آمز مسلس کو تیزی سے مسکولر بنانے کے اوپر آج کی یہ ہماری ویڈیو ہونے والی ہے اور ہم آگے ان سبھی باتوں کو ڈیٹیل میں جانیں گے جنہیں جان کر آپ اپنے فور آمز مسلس کو چوڑا اور مسکولر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فور آمز کے لیے ایک ویل ڈیزائن ورکاؤٹ پلان ہم آپ کو بتائیں گے جو کی تیزی سے آپ کے فور آمز کو مسکولر بنانے کے لیے ایک بہترین ورکاؤٹ پلان ہے تو فرنڈز دیکھئے آپ کے فور آمز کے سائیڈ والے حصے میں ایک ایک ایکسٹینسر مسلس ہوتے ہیں جو آپ کے فور آمز کو چوڑا دکھانے کا کام کرتے ہیں اور یہی مسلس آپ کی انگلیوں کو چلانے میں بھی مدد کرتے ہیں اور یہ مسلس وہی مسلس ہوتے ہیں جو آپ کو کوہنی کے نیچے کے حصے سے لے کر انگلیوں تک کے آپ کے مسلس کو ہلانے دولانے میں مدد کرتے ہیں اور یہی مسلس پل اپس اور لیٹرل ریز جیسی ایکسرسائزز کرنے میں بھی آپ کی کافی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ لاؤر باڈی کی بھی کچھ ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن میں فورامز کی مسلس کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے جیسے ڈیڈ لیفٹ اور لنجز تو اگر آپ ان مسلس کو مسکولر بنا لیتے ہیں تو آپ کو نہ کیول کسی بھی ایکسرسائز میں کافی ہیلپ ملے گی بلکہ ساتھ ہی اپنے ڈیلی لائف والے کاموں میں بھی اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جن میں آپ کو پکڑ مضبوط بنانی ہوتی ہے تب ایسے کاموں میں بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز فورامز مسلس کو اگر آپ مسکولر بنا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ٹی شرٹ پہننے کے بعد کافی اٹریکٹیو دکھائی دیتے ہیں اور شرٹ کی سلیوز اگر آپ اوپر کر لیتے ہیں تو بھی آپ کافی اٹریکٹیو دکھائی دیتے ہیں تو آپ کے فورامز کی سب ہی مسلس کو ٹارگیٹ کرنے والا ایک بہترین ورکاؤٹ پلان اب ہم جانیں گے جس میں آٹھ ایکسرسائزز آپ کو پرفارم کرنی ہے اور ایکسرسائز نمبر ون جاننے سے پہلے آپ فٹنیس رلیٹڈ انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو فرنڈز ایکسرسائز نمبر ون ہے بار بیل ریسٹ کرل یہ ایکسرسائز آپ کے فورامز کو مسکولر بنانے میں کافی زیادہ مدد کرتی ہے اس میں آپ کو اپنے شولڈر کی سیدھ میں اپنے ہاتھوں سے بار بیل کو کچھ اس طرح سے پکڑنا ہوتا ہے اور اپنی ہٹھیلیاں اوپر کی اور آپ کو اس میں رکھنی ہے اور پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اپنی کلائیوں کو بینچ سے تھوڑی آگے باہر کی اور آپ کو رکھنا ہے اور اس میں آپ کے کندھے نیچے کی اور رہنے چاہیے تاکہ اس میں آپ کی ایل بو بینچ پر لگی رہے اور سارا پریشر آپ کی فورامز مسلز پر آسکے جس سے آپ کے فورامز مسلز تیزی سے گرو کریں گے اور مسکولر بنیں گے اس میں آپ بار بیل کی جگہ پر ڈمبل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کو بار بیل سے اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنے پر کافی زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں اسی لیے اس ایکسرسائز میں آپ ڈمبل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو اپنی کلائیوں کو پیچھے کی اور اس طرح سے رکھ کر اپنے کندھے سے لے کر کلائیوں تک کے ہاتھ ایک دم سیدھے آپ کو رکھنے ہیں اور صرف اپنی کلائیوں سے ہی اس طریقے سے اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنا ہے اور فل رینج آف موشن کے ساتھ یعنی دھیرے دھیرے سے اس ایکسرسائز کو آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنے سے آپ کی گریپ مضبوط ہوتی ہے جس سے آپ کو اور سبھی ایکسرسائزز میں بھی کافی ہیلپ ملتی ہے اس سے الگ فورامز کا جو پیچھے والا حصہ یعنی بیک پارٹ ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز ادھکتر لوگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فورامز مسلس اچھے سے مسکولر نہیں بن پاتے تو اس کے لیے تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں کو ایکسرسائز پرفارم کرنی ہے وہ ہے رشت رولر ایکسرسائز اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو سیدھے کھڑے ہو کر دھیرے دھیرے گھوماتے ہوئے اوپر کی اور ویٹ کو لانا ہوتا ہے اور پوری اوپر لانے کے بعد دوبارہ دھیرے دھیرے سے واپس نیچے کی اور لے کر جانا ہوتا ہے اس ایکسرسائز میں دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ کا باڈی پوشچر ایک دم سیدھا اس میں ہونا چاہیے اور آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی پسلیوں سے ملے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنی کوہنی سے ہتھیلیوں تک کے حصے کو ایک دم اسٹریٹ رکھ کر صرف کلائیوں کو ہی گھوماتے ہوئے اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہم نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ اس ایکسرسائز کو پرفارم کرنے سے آپ کے فورامز کے بیک سائیڈ والا حصہ ٹرین ہوتا ہے جس سے اس مسل پارٹ کی مسکولیرٹی بڑھتی ہے ایکسرسائز نمبر چار ریورس رشت کرل یہ ایکسرسائز بھی بار بیل رشت کرل جیسی ہی ایکسرسائز ہے اس میں بھی آپ کو سیم اسی طریقے سے اپنی باڈی کو اور اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہوتا ہے لیکن اس میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنے کے بجائے اُلٹا آپ کو رکھنا ہوتا ہے اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو اُلٹا رکھتے ہیں اور بار بیل کو اٹھاتے ہیں تب آپ کے ہاتھ اتنا ویٹ نہیں اٹھا پاتے جتنا سیدھا ہونے پر اٹھا پاتے ہیں اسی لیے اس ایکسرسائز میں آپ کو ویٹ تھوڑا کم ہی لینا ہوتا ہے اور اگر آپ بار بیل سے اس ایکسرسائز کو صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے تب آپ کم ویٹ کے ساتھ یا پھر ڈمبل کے ساتھ اس ایکسرسائز کو پرفارم کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈمبلز کو لے کر ایک دم سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور دھیرے دھیرے سے ڈمبل کو اوپر کی اور لانا ہے اور پھر دوبارہ سے نیچے کی اور لے کر جانا ہے یہ ایکسرسائز آپ کے ٹی پارٹ یعنی کلائیوں والے حصے کو چوڑا بنانے میں مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی بریکیو ریڈیالیس مسلس کو بھی ٹرین کرتی ہے اور اس ایکسرسائز کو آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں یا پھر دونوں ہاتھوں سے الگ الگ اس ایکسرسائز کو پرفارم کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک دم سیدھے کھڑے ہونا ہے اور بار بیل کو اپنے ہاتھوں سے کچھ اس طریقے سے پکڑنا ہے ویسے اس ایکسرسائز کو کافی الگ الگ طریقوں سے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ اس طریقے سے سیدھا کھڑا ہو کر بار بیل کو اپنی کلائیوں سے الٹا پکڑ کر اس طریقے سے اس ایکسرسائز کو پرفارم آپ کو کرنا ہے اس میں دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ صرف آپ کی ایلبو سے لے کر ہتھے لیوں تک کے حصے پر ہی موومنٹ ہونی چاہیے اور تب ہی اس کے پورے فائدے آپ کو مل پائیں گے ایکسرسائز نمبر سیون یہ ایکسرسائز پرفارم کرنے میں کافی آسان دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے بینفٹ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو صرف ڈمبل یا بار بیل کو پکڑ کر کافی دھیمی رفتار سے چلنا ہوتا ہے اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے آپ کو 9 سیکنڈ سے 45 سیکنڈ تک ڈمبل کو ہولڈ کر کے چلنا ہوتا ہے اور اس ایکسرسائز کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس میں آپ کو وزن زیادہ لینا ہوتا ہے جیسے 10 کلو کے ڈمبل اگر آپ کو بھاری لگتے ہیں تو آپ 10 کلو کے ڈمبل لے سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں تو وہ ڈمبل آپ کو لینے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں میں ڈمبل کو پکڑ کر 9 سے 45 سیکنڈ تک ایک سیٹ پرفارم آپ کو کرنا ہے ایکسرسائز نمبر 8 جو کی ہماری آخری ایکسرسائز ہے اور اس کا نام ہے گریپر اس میں آپ کو ہینڈ گریپ ایکوپمنٹ کو پکڑ کر اس طرح سے دبانا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک منٹ تک اسی طرح سے اسے دبا کر رکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ گریپ ایکوپمنٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ کسی ربڑ کی بال کا استعمال بھی کر سکتے ہو اور فرنڈز اس ایکسرسائز کے کرنے سے آپ کو اپنے مسلس پر ایک دم سے ہی ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ آپ کے فورامس مسلس کو چوڑا بنانے کے لیے کافی اچھی ایکسرسائز ہے تو اس ایکوپمنٹ کو آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اسے خریدنے کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یا پھر آپ اپنے ایریا کی مارکیٹ سے بھی اسے خرید سکتے ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اوپر جتنی بھی ایکسرسائز ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان سبھی ایکسرسائز کو آپ کو کتنی دیر پرفارم کرنا ہے دیکھئے ان سبھی ایکسرسائز کو آپ کو جب تک پرفارم کرنا ہے جب تک آپ کر پائیں یعنی مسلس جتنی دیر تک کسی بھی سیٹ کو پرفارم کر پائیں اتنی دیر تک ایک سیٹ کو آپ کو پرفارم کرنا ہے کیونکہ اس طرح سے کرنے پر آپ کے مسل ٹیشیوز زیادہ ٹوٹتے ہیں اور پھر ریکاوری پروسیس میں کافی اچھے سے آپ کے مسلس کی گروہ ہو پاتی ہے فرنڈز ویسے اگر آپ گھر سے بھینا کسی جم ایکویپمنٹ کے ہوم ورکاوٹ کر کے اپنی کمپلیٹ باڈی کو مسکولر بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم ایک کمپلیٹ کورس لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ کو گھر سے کیا جانے والا بہترین ورکاوٹ پلان ملے گا اس کورس میں کس دن کس مسل پارٹ کی ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے کونسی ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے ورکاوٹ سے پہلے کیا کھانا ہے جس سے ورکاوٹ کی پرفارمنس آپ کی زیادہ سے زیادہ اچھی ہو سکے ورکاوٹ کے بعد کیا کھانا ہے کیا لائف اسٹائل آپ کو رکھنا ہے اور کن غلطیوں کو کرنے سے آپ کو بچنا ہے جس سے کی تیزی سے آپ اپنا مسل ماس گھر پر رہ کر ہی بڑھا پائیں اور اس کے علاوہ بھی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اس کورس میں ملنے والی ہے اور اگر آپ اس کورس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو fabfitness.in ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر جا کر کورس کے بارے میں آپ زیادہ جان سکتے ہو یا پھر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے ایک لنک دی ہوئی ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کورس کے بارے میں اچھے سے جان سکتے ہیں اور فرینڈز آپ کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہو یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اسی طرح کی فٹنیس ریلیٹڈ انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں بائی فرینڈز ٹیک کیر